آپ بیٹھ جائیں جی اللہ جزائے خیر دے میں پیسے لینے کے لیے آتا تو رستے میں کافی جگہ تھی جہاں سے مجھے پیسے مل سکتے تھے یہ اتنی تھوڑی قیمت ہی نہیں ہے ہماری کہ بیس پچیس ہزار میں بیک جائیں ہم تو اپنے آپ کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں یہ آپ پیسے لے کے نہ ہو کیے گا آپ کی بڑی مہربانی امام حسین کا ذکر کوئی اس طرح کا تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کو چند سکھوں میں بیچ دیں یہ تو بڑی بڑی عظیم بات ہے پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں جب مال کمانا ہوگا تو کاروبار کریں گے انشاءاللہ کوئی دنیا داری آتی ہے ہمیں ہم کمالیں گے اللہ کے فضل سے کسی نے کہا تھا کہ ہم نے تو ہر دکھ کو محبت کی عذیت سمجھا ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے اور کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے ہم اگر عشق نہ کرتے تو پھر حکومت کرتے اس لئے مہربانی فرمائیں میری بات پر توجہ کریں یہ پیسوں ویسوں کا معاملہ آپ اتنی محبت سے دور دراز سے آئے کب سے بیٹھیں اس کا کوئی ریٹی کوئی نہیں تو پیسے تو اس میں تو چیزیں سمجھ جاتی ویسے بھی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاجے سردارہ ایک پنجابی دی گالوی نہ کریے وہ ایک سادہ سا شاعر گزر ہے تو کہا کرتا تھا سانو تخت زارے دی لوڑ کیے دینا لے کی لگے شہر بمول دینا اسی تھی اپنی بال کے سیک نیا سانو کی لگے کسے اور دینا تو مستلس سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرما ہے اللہ آپ کو برکت دے میں اس کا مخالف نہیں ہوں حضرت عمر کو نبی کریم علیہ السلام نے کچھ لیے صحیح بخاری ہے دیا جب کچھ تو حضرت عمر نے کا حضور نہیں رکھ لیں تو فرما عمر جب کوئی اپنی مرضی سے دے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن یہ جو طریق ہے آپ کو پتا ہے نوٹوں والا اگر پیچھے ہو تو پھر بھی اگلوں کو تانگ کرتا ہے اور اگر آگے ہو تو پھر بھی پچھلے پریشان ہوتے ہیں کہ میرے کو بھی نوٹوں جدتی ہوں دی تو میری بھی اگلیسیت ہوں دی تو اس لیے دورانے محفل نہیں بچیں چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط کریں تاکہ محول زیادہ سے زیادہ سنجیدہ رہے اللہ سمجھنے کی توفیق اطافت اب اس کا یہ ترجمہ نہ کر لینا کہ کبھی کسی محولوی کے قریب ہی نہ لگنا مہربانی ہے نادخان کے قریب ہی نہ لگنا یہ ترجمہ نہ کر لینا ہم لوگ اپنی مرضی کی چیزیں بھی اخذ کر لیتے ہیں نادخان کی خدمت کرنا میرے رسول اللہ کی سنت ہے یہ نبی کریم نے حضرت عصام بن صحابت کو چادر دی تھی بس اس کا انداز سنجیدہ کرو صاحب ستھرا کرو جس میں کوئی ریاکاری کا انصر نظر نہ ہے بہرحال بات سمجھئے گا